کہ ہمارے یہاں پہ جو ٹوٹل کیسز جب سے کوورڈ سٹارٹ ہوا ہے بارہ ہزار پچاس کے قریب ہیں اور ان میں سے جو ریکاورڈ کیسز ہیں وہ دس ہزار برتیس کیسز ہیں اور جو ہمارا ریکاوری ریٹ ہے وہ ایٹی تھری پائنٹ تھو پرسنٹ ہے تو یہ کابی تسلیح بخش ہے ہماری ٹوٹل جو ڈیٹس ہوئی ہیں جب سے کوورڈ یہاں سٹارٹ ہوا ہے تو ایک سو بطالیس کے قریب ہیں جس کا جو فیٹلیٹی ریٹ جو ہے وان پائنٹ وان سیون ہے جو پہلے زیادہ تھا اب کافی کام ہو گیا ہے اور جو پازیٹیویٹی ریٹ جو ہے وہ بھی کام ہوا ہے کل ہماری سیمپلنگ جو ہوئی تھی اور کافی پیچھلے ہفتے ہم نے کافی بڑھایا تھا سیمپلنگ کو ہم پھر سے اس کو گیر اپ کر رہے ہیں تو کل بھی ہم نے بی اموز کے میٹنگ لی ہیں اس میں سیمپلنگ پہ ہم نے کافی زور دیا سال کی ڈیٹ میں ہوئی ہے اور مجھے اعوید ہے کہ اس کو ہم دوبارہ سے پھر واپس دوہزہ تک لے جا رہے ہیں تاکہ اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارا کیا ٹرینڈ ہے پورے ڈسٹک میں جونکہ ہمارا ابھی ڈسٹک جو ہے ریڈ زون میں ہے ہمیں پنچائت لیول میں کوویڈ کیئر سینٹر سے بنائے ہوئے ہیں تو وہ کوویڈ کیئر سینٹر کا یوز ہونا جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنی ہماری سیمپلنگ زیادہ ہوگی اس سے ہمیں کوویڈ کیئر سینٹر بھی فنکچنل ہوں گے اور لوگوں کو وہاں پہ آئیسولیشن میں رکھا جا سکتا ہے تو کل کی جو پازیٹیو ہمارے آئے تھے پیشنٹس وہ ون ایٹی وان ہے اور اس میں ریکاوری جو ہے وہ دو سو دو ہے اور ڈیفٹس جو کل رپورٹ کی گئی ہیں وہ ایک ہے تو اورال سینیریو جو ہے ابھی کافی کنٹرول میں ہے اورال پازیٹیوٹی جو پچھلے ہفتے جو میں نے پچھلے پریس کانفرنس دی تھی اس میں دس پائنٹ ایک تھی اس وقت نائن پائنٹ سیون ہے اس کا بندہ بھی ڈگریز ہو رہی ہے تو ایک اچھا شگون بھی ہے لیکن چونکہ ہمارا یہ جسٹک جو ہے ریڈ زون میں ہے اس وقت اس لئے میری گزائش رہے گی سبھی لوگوں سے کہ وہ جو کوویڈ کے نیم جو ہے جو کوویڈ اپروپیٹ بیہیوئر ہے اس کو پراپرلی ابھی فالو کریں تاکہ اس کو ہمیں کوویڈ کو ہرانا ہے اور اس ریڈ زون سے ہمیں نکلنا ہے باہر نکلنا ہے اس سے پھر ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہم کھلیں گے جیسے ٹرافک کھلے گا باقی ہنڈر پرسنٹ اگانے کھل سکتے ہیں لیکن ہمیں مجھے لگتا ہے کہ ایک ہفتہ ابھی ہمیں کوپریٹ کرنا پڑے گا ویڈ دس کنٹینیوس لاکڈون اور جو ہمیں تیتیس پرسنٹ جو ہیں شاوٹس کھولنی ہے اس پر عمل کرنا ہے ہمارا جو ایک پابلک ٹانسپورٹ بند رہے گا تاکہ لوگ جو ہے زیادہ ایکسپوز نہیں ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں رات کو سی امرو صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں ڈیریکٹریٹ آف این ایچ ایم کی طرف سے اوپر سے ڈیریکشنز آئی ہیں جیسے ٹیکسی ڈرائیورس ہیں یا سومو ڈرائیورس ہیں یا بس ڈرائیورس ہیں یا اس کے علاوہ جو شاک کیپرس ہیں ان کو بھی ہم پھیجڈ مینر میں ان کی لسٹیں تیار ہو رہی ہیں ان کو ہم پرائیٹی پہ ویکسین لگائیں گے تاکہ ان کا زیادہ کنٹیکٹ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ وہ بھی ایک گروپ ہمارے لئے پاس تیار ہے کل کی ڈیٹ میں ہمارے پاس ففٹی ایٹ کووڈ ویکسینیشن سینٹرز فنکشنل تھے آج کی ڈیٹ میں ڈیپٹی اسویم نے ہمیں انفارمیشن دی ہے کہ ایک سو پندرہ سینٹرز ہمارے فنکشنل ہیں آج کی ڈیٹ میں اور ہمارے پاس جو ہے پانچ ہزار سے زیادہ ویکسین جو ہے آج کی ڈیٹ میں ایویلیبل ہے اور ہمیں اعید ہے کہ ہمارا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے گیر اپ کیا ہے اپنی پراغرس کو اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس میں مشن موڈ میں جا رہے ہیں ویکسینیشن بھی اور سیمپلنگ کو بھی ہم کافی وائیڈ سرینگر کر رہے ہیں